بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے دوست احباب اور دیگر پاکستانیوں کے لیے بھی اچھی خبر کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں عمران ریاض خان کی بازیابی کی اطلاع یا خبر سب سے پہلے لاہور پنجاب پولیس نے دی آج صبح تقریباً پانچ بچ کر تئیس منٹ پر ایک ٹویٹ سامنے آیا کہ عمران خان بازیاب ہو چکے ہیں اور بلکہ لکھا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اسی طرح کی ٹویٹ کی ان کے وکیل میاں علی شفاق نے وہ ٹویٹ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق عمران ریاض خان آج علیہ الصبح یعنی تقریباً تین اور چار کے درمیان جو ہے وہ ان کو بازیاب کروایا گیا ریکور کیا گیا یا کروایا گیا جس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ چکے ہیں عمران خان کی بازیابی کیسے عمل میں آئی لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے چلیں کہ گیارہ مئی یعنی نو مئی کے واقعات کے بعد گیارہ مئی کو عمران ریاض خان سیالکورٹ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے یا جا رہے تھے اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا گیا پہلے تھانا کینٹ لے جایا گیا پھر جیل میں پھر جیل سے ان کی رہائی ہوئی اس کے بعد سے وہ غائب ہیں یعنی بارہ مئی کے بعد سے وہ یا تیرہ مئی سے وہ غائب تھے ساڑھے چار مئینے ہو چکے ہیں اس دوران متعدد خبریں آئیں کہ جی خدا نو خاصتہ عمران ریاض خان کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ اب کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی لیکن ان کے اہل خانہ ان کے والد صاحب ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ مطمئن تھے کہ نہیں وہ زندہ ہیں ترہ ترہ کی کیا سرائیاں ہوتی رہیں اب عمران ریاض خان کی واپسی کیسے ممکن ہوئی اصل بات یہ شعر آپ سے کرنی ہے اور اس میں کون کون سے جو محرکات تھے یا کون کون سے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور عمران خان عمران ریاض خان ویسے تو اپنے آپ کو عمران خان بھی کہتے ہیں عمران ریاض کی جو طرز صحافت ہے پاکستان کے بہت سے صحافی اکثریت صحافیوں کی ان کو جرلسٹ یا صحافی نہیں مانتی لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک معروف ٹیلی ویژن اینکر ہیں ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے ان کی بہت بڑی فالو ہے ان کے طرز صحافت ان کے یوٹیوب کے کانٹنٹ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید صحافی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک متحرک کارکون ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں ایک انسان ہیں ان کی گمشدگی کی ہم سب نے مضمت کی اور ان کی بازیابی کی حمایت یا ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا اب آپ کو اندر کی کہانی بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان جہاں بھی تھے جس کے بھی پاس تھے یا جن کے بھی پاس تھے آئی جی پنجاب کو پتا تھا ڈاکٹر عثمان انور کو وہ بار بار عدالت کو یقین دہانی کراتے تھے لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کراتے تھے کہ جل بازیاب کر لیا جائے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ انٹیش تھے جن کے پاس عمران ریاض خان موجود تھے لیکن بوجود وہ ایسا جلدی نہ کر سکے اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں ہمارے ایک ذریعے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنا عرصہ عمران ریاض کسی کی تحویل میرے اتنا ہی عرصہ ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل آپ اپنے پروگرامز میں جس طرح کا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں وہ پاکستان کی مسلح افواج ریاست پاکستان پاکستان کے ریاستی اداروں کے مفاد میں نہیں آپ کو گمراہ کیا گیا ہے ماضی میں جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے آپ راہ راست پر آ جائیں آپ ایک بیلنس قسم کا تجلیہ دیں ہمیں آپ سے کوئی گلہ کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جس طرح آپ سر میں آرمی آفیسرز کو للکارتے ہیں جس طرح آپ عوام کو فوج کے یا دیگر اداروں کے خلاف اکساتے ہیں یہ قطن قابل قبول نہیں یہاں تک کہ عمران ریاض خان کے والد نے مبینہ طور پر کچھ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کو لے کر بیرون ملک چلے جائیں گے وہاں ان کا سائیکیٹرک یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی علاج کروائیں گے کہ ان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ جس چیز کی ٹھان لیں اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں جسے انہوں نے کافی نقصان بھی اٹھایا یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ گرفتار ہوئے تو اس ذریعے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دوران عمران ریاض خان کا سائیکیٹرک یا سائیکلاجیکل ٹریٹمنٹ بھی جاری رہا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ان پر تشدد نہیں ہوا ظاہر ہے سب سے بڑا عذاب یا عذیت تو یہی ہے کہ آپ کی ازادی سلک کر لی جائے آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے آپ کو ٹیلیویجن دے دیا جائے آپ کو اخبارات تک رسائی دی جائے آپ کو آپ کی مرضی کا کھانا دیا جائے ویار دی جائیں لیکن آپ کی ازادی نہیں رہی تو وہ سب کچھ کس کام کا تو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے عمران ریاض خان کے ہیرو عمران خان کا وہ بھی جیل میں ہیں انہیں چاہے ایک کلاس ایک پلس کلاس کی بھی سہولیات دے دی جائیں تو جیل اس جیل تو اس ذریعے کے مطابق جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کو کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ برین واشنگ کی گئی بلکہ ان کے دماغ میں جو خلل تھا جو پیدا کیا گیا تھا انہیں افراد کے پیش رو نے وہ خلل پیدا کیا تھا ان کے ذہن میں ایک زہر بھرا گیا مسلسل آپ کو صبح شام دوپیر صبح دوپیر شام ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھا کر نام نہار ویڈیو ویجول دکھا کر یہ بتایا جائے کہ فلان سیسد دان کرپٹ ہے فلان یہ ہے بس ایک ہی مسیحہ ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ باتیں آہستہ آہستہ سرائط کر جاتی ہیں اور جڑ پکڑ جاتی ہیں تو آخر کار جب انہوں نے سمجھا کہ ہاں اب عمران خان راہی راز پر آگئے ہیں اور پھر ظاہر ہے عمران ریاض خان ان کے والد اور ان کے وقلہ سے کچھ اشورسز لی گئی ہیں یعنی یقین دہانیاں لی گئی ہیں کہ جناب اگر اب بھی یہ نہ صدھ رہے تو پھر یقینی طور پر ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ابھی تو ان کے ساتھ جو برطاو کیا گیا ہے وہ تو ظاہر ہے عمران ریاض خان اپنے کسی یوٹیوب چینل پر کسی پریس کانفرنس میں پریس بریفنگ میں بیان میں ٹویٹر پر کسی بھی ذریعے سے بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا یا انہیں اچھے طریقے سے رکھا گیا ان کی دیکھوال کی گئی یہ وہ میری معلومات کے مطابق اس طرح کے جو ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہ تحویل میں ہیں تو ان پر تشدد سے گریز کیا جاتا ہے ان پر تشدد نہیں کیا جاتا تشدد کی بھی خیر قسمیں ہیں آپ کو جگایا جا سکتا ہے آپ کے کمرے کی لائٹ رات کو آن کی جا سکتی ہے آپ کا پنکھا اگر ایسی ہے تو ایسی اچانک بند ہو جاتا ہے پنکھا بند ہو جاتا ہے گرمی ہو تو ظاہر ہے یہ بھی ایک آپ کو ٹارچر کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کیا گیا ہوگا لیکن ایسا ممکن ہے البتہ ایک بات ہے کہ امران ریاض خان کی رہائی عباس شابی اسی وقت ممکن ہو سکی جب امران ریاض خان ان کے والد اور ان کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ ایک یقین دہانی کرائے گی اب ان کے جو وکیل صاحب ہیں علی اشفاق انہوں نے یہ ٹویلڈ کیا ہے اس میں بھی تھوڑی سی ان کی ناراضگی یا ناراضی ظاہر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آیا ہوں مشکلات کے انبار معاملہ فہمی کی آخری حد کمزور عدلیہ اور موجودہ غیر موثر سرعام آئین اور قانون کی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا اب یہ جملہ جو ہے یہ قابل غور ہے کہ معاملہ فہمی کی آخری حد کمزور عدلیہ موجودہ غیر موثر سرعام آئین اور قانون کی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا ناقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا اس وقت صرف بے پناہ شکر پاکستان زندہ بات اب اس ٹویٹ میں یہ ملا جلا مکس ٹویٹ ہے ایک طرف وہ گلہ شکوا کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہے ہیں یقینی طور پر وہ پیٹریٹ ہوں گے موجودہ وطن پاکستانی ہے میں کسی کی حبل وطنی پر کتن کبھی شک نہیں کرتا جتنے بھی پاکستانی ہیں ہاں جب تک کسی پر یہ جرم ثابت نہ ہو جائے الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اچھی بات ہے عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں امید ہے آنے والے دنوں میں وہ اپنے اوپر بیٹی جو بھی اوپر بیٹی وہ اس حوالے سے لوگوں کو اپنے دوستوں کو ساکھیوں کو آگاہ کریں گے اپنے یوٹیوب چینل میں لیکن ان کا طرز عمل ان کا رویہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم ان کے یوٹیوب جو ویڈیوز ہیں وہ دوبارہ دیکھیں گے کہ کس حد تک ان کے رویہ میں طرز عمل میں طرز فکر میں تبدیلی آئی ہے کتنی آئی ہے اور اگر تبدیلی آئی تو پھر آپ ایک اور تبدیلی محسوس کیجئے گا اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ دن بے دن ان کے فالرز کی ان کے ویورز کی تعداد میں کمی واقع ہوگی کیونکہ اس سے پہلے ان کے جتنے ویورز سے جتنی ان کی آمدن ہوتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ریاست پاکستان ریاست پاکستان کے ادارے خاص طور پر پاک فوج پاک فوج کے سینئر افسران پر کھل کر تنقید کرتے تھے اور عمران خان کی کھل کر حمایت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کی ویڈیوز کو دیکھتے تھے بہرحال آنے والے دنوں میں سب واضح ہو جائے گا لیکن ایک مرتبہ پھر عمران ریاض خان اور ان کے اہل خانہ کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کہ وہ بخیر و افیت جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں فلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ